باشا آیہ سوفیہ صرف میرے فاتح دادا کی امانت نہیں ریاست ملت اور تمام مسلمانوں کی امانت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف عثمانی سلطان کی ہوتی ہے آیہ سوفیہ پر صرف مسلمانوں کا حق ہے ہم اپنے فاتح دادا کی وراثت کسی کو نہیں دے سکتے ہیں اگر یہ سلیم نصب ہو گئی تو مسلمانوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا روک جاؤ پیغمبر اکرم کی پیشگوئی کے مطابق میں پائے تک قسن دنیا کا محافظ ہوں مجھے مارے بغیر تمہارا خواب پورا نہیں ہو سکتا کیاد رکھنا اگر ہمارے راستے میں آئے تو اپنی جان سے جاؤگے سلطان عبد الحمید رکھنا ہر وہ شخص جو اس راستے پر حلال کو اتارنے کی نیت سے سلیم اٹھائے جا رہا ہے یہ راستہ اس کے لیے موت بن جائے گا آیا سوفیہ مسلمانوں کی ہے لیکن یہ پہلے ہماری تھی تم لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہے اسے حاصل کر گئی رہی مسئلہ کیا ہے آپ کا آپ کیا چاہتے ہیں رنگوں نسل اور مذہب سے بالاتر ہو گئے کیا آپ کی ہر مشکل میں آلِ عثمان مدد کرنے سے پیچھے ہٹی گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آج ہمارے دادا کی مراث آیا سوفیہ پر سلیم لگا لوگے اسلام اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم آدلہ نہ ہوتا ہے آیا سوفیہ کے گمبت پر اسی عدل کا پرچم لے رہا رہا ہے اس کی طرف جو بھی بڑے گا کاٹ دیں گے ہم اب تم لوگ اپنی عقل استعمال کروا اس پر چم کے سائے تلے متحد ہو کر رہا ہوں مات کھ شکریہ ہمارے دستک بھی ہمارے دست sidewalk